یہ بات اس سمیں کی ہے جب پلک اپنی زندگی کے سب سے اہم مور پر کھڑی تھی پلک ایک سامانے مدھیم ورگیے پریوار کی بیٹی تھی جس کی دنیا کولیج، دوست اور کتابوں کے بیٹ سمٹی ہوئی تھی وہ ایک سیدھی سادی، ذمہ دار اور شرمیلی لڑکی تھی جسے اپنے پریوار اور اپنی پیائی کے علاوہ زیادہ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا اس کے سپنے بڑے تھے لیکن اس کی ہمت ان سپنوں کے آگے چھوٹی پر جاتی تھی ہار، ہنسی تو اس کی زندگی کا حصہ نہیں تھی پلک کے کولیج میں ایک لڑکا تھا آریان وہ سمائرت، مزاکیا اور کولیج کا ہر دل عزیز تھا ہر کسی کے چہرے پر مسکان لانے میں ماہر آریان کی سب سے بڑی طاقت اس کی ہنسی اور مزاکیا سو بھاو تھا ہر کلاس میں، ہر گروپ میں، ہر موقع پر آریان کی موجودگی ایک ہلکے فل کے ماہول کی گارنٹی ہوتی تھی لیکن پلک کو آریان کا یر سو بھاو ایک دم پسند نہیں تھا اسے لگتا تھا کہ آریان جرورت سے دیادہ مجاک کرتا ہے ہر سمیں ہنستا ہے اور اسے جیون کی گمبیرتا کا ایرساس نہیں ہے پلک کے لیے جیون زمیداریوں کا نام تھا نکی ہنسیم جاک کا وہ اکثر آریان کو دیکھ کر سوٹتی کیا یہ لڑکا کبھی گمبیر بھی ہوتا ہے ایک دن پلک اور آریان کی پہلی سیدھی ملاقات تب ہوئی جب کولیج میں ایک ڈیبیٹ کمپیٹیشن کا آیوجن کیا گیا تھا پلک اس ڈیبیٹ کی سب سے مجبوت پرتیوگی تھی اور آریان کو اس کے سامنے کھڑا کر دیا گیا پلک کی آنکھوں میں صرف جیت تھی جبکہ آریان کے چہرے پر وہی مسکان ڈیبیٹ شروع ہوئی اور پلک نے اپنے ترکوں سے سب کو چونکا دیا اس کے بولنے کا طریقہ اس کی گہرائی سب کچھ پر فیکٹ تھا لیکن جب آریان کی باری آئی تو اس نے شروعات کی ہنسی سے سب ہی کو لگا کہ وہ مجاک کر رہا ہے لیکن دھیرے دھیرے اس کی ہنسی اور ترکوں کا میل سب کو حیران کر گیا وہ جتنا مجاک کرتا اتنی ہی آسانی سے اپنے ترک بھی پیش کرتا پلک کو یر دیکھ کر بہت قصہ آیا جب ڈیبیٹ ختم ہوا تو پرنام گھوشت کیا گیا ویجیتہ کوئی نہیں بنا دونوں کو برابر کا سکور دیا گیا تھا پلک کے لیے یر کسی ہار سے کم نہیں تھا وہ سوچ رہی تھی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مزاکیا لڑکا میرے برابر کھڑا ہو وہ دن پلک کے لیے بدلاو کا کارن بنا اسے ایر ساس ہوا کہ شاید وہ جیون کو بہت کم بھیرتا سے لے رہی تھی لیکن آریان کے پرتی اس کا گصہ کم نہیں ہوا کسی بھی طرر سے اسے ہنسیم جاک کے راستے پر جیتنے نہیں دے گی لیکن قسمت کا کھیل بھی عجیب ہوتا ہے کچھ دنوں بعد کولیج میں ایک بڑا پروجیکٹ شروع ہوا جس میں پلک اور آریان کو ایک ساتھ کام کرنا پڑا دونوں کو اس پروجیکٹ میں کولیج کے لیے ایک سوشل اویرنیس فلم بنانی تھی پلک کو لگا تھا کہ یہ کام اس کے لیے آسان ہوگا لیکن جیسے جیسے پروجیکٹ آگے بڑھتا گیا اسے آریان کے ساتھ سمیں بیتانے کا موقع ملا آریان ہمیشہ مجا کرتا ہر چھوٹی بات پر ہنستا اور پلک کو یہ چیزیں بہت عجیب لگتی لیکن دھیرے دھیرے پلک نے محسوس کیا کہ آریان کی ہنسی صرف ایک دکھاوا نہیں تھی بلکہ اس کی زندگی جینے کا طریقہ تھا ہر مشکل کو ہنسی میں اُرا دینا ہر سمسیا کا حل رونڈنے کے لیے پہلے خود کو ہلکا کرنا یہی اس کی خاصیت تھی ایک دن جب وہ دونوں پروجیکٹ کے دوران کام کر رہے تھے پلک نے گلتی سے ایک بہت بڑی گلتی کر دی اسے بہت قصہ آیا اور ورخ خود کو دوش دینے لگی لیکن آریان نے اس کی طرف دیکھا اور ہلکی مسکان کے ساتھ کہا گلتی تو انسان سے ہی ہوتی ہے پلک لیکن اگر ہم اس گلتی پر مسکرا سکیں تو اس سے سیکھنا آسان ہو جاتا ہے اس سمیں پلک کو احساس ہوا کہ اس کی زندگی میں ہنسی کی کمی تھی آریان کے ساتھ سمیں بٹاتے بٹاتے پلک نے ہنسنا سیکھ لیا تھا وہ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر تناو نہیں لیتی تھی اس نے محسوس کیا کہ ہنسی صرف ایک بھاو نہیں ہے بلکہ یہ زندگی کا حصہ ہے جب ور ہنسنے لگی تو اسے اپنی ذمہ داریاں بھی ہلکی لگنے لگیں اب ور ہر مشکل کا سامنا مسکان کے ساتھ کرنے لگی تھی پروجیکٹ ختم ہونے کے بعد پلک اور آریان کے بیچ ایک گھرا رشتہ بن چکا تھا دونوں اچھے دوست بن چکے تھے اور پلک اب آریان کی ہنسی کو سمجھ چکی تھی وہ جان چکی تھی کہ جیون کی سب سے بڑی طاقت ہماری ہنسی ہے سمیں بیٹتا گیا اور پلک اور آریان کی دوستی دھیرے دھیرے پیار میں بدل گئی دونوں نے ایک دوسرے کی خوبیوں اور کمزوریوں کو اپنایا پلک نے آریان سے ہنسنا اور جیون کو ہلکے میں لینا سیکھا جبکہ آریان نے پلک سے ذمہ داریوں کا مہتر سیکھا دونوں نے مل کر زندگی کے ہر موٹ پر ہنسی اور جمعیداری کا صحیح تالمیل بٹھایا آج پلک اور آریان ایک خوشحال جیون جی رہے ہیں جہاں ہر مشکل کا سامنا ہنسی کے ساتھ کیا جاتا ہے پلک جب بھی کسی پریشانی میں ہوتی ہے وہ آریان کی بات یاد کرتی ہے ہنسی سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے جب ہم ہنس سکتے ہیں تو کوئی بھی مشکل بڑی نہیں ہوتی یہ کہاوت صرف ایک مجاک نہیں بلکی جیون کا سچ ہے جب ہم جیون کی مشکلوں کو ہنسی کے ساتھ دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں ہرا نہیں سکتی پلک کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جیون کو گمبیرتا سے لینا سہی ہے لیکن ہر ستھیتی میں ہلکاپن اور ہنسی بھی ضروری ہے ہنسی ہمیں ہماری کمزوریوں سے دور لے جاتی ہے اور ہمیں طاقتور بناتی ہے اس کہانی کا مول یر ہے کہ ہنسی صرف چہرے کی مسکان نہیں ہے بلکہ یہ دل کا سکون ہے جو ہمیں ہر پرستیتی میں مجبوط بنائے رکھتا ہے جب ہنسی ہماری ساتھی بن جاتی ہے تو زندگی کی ہر مشکل بھی ہمیں ہرا نہیں سکتی موسیقا یہ سبتہ ہے ہمیں ہر مشکل بہترین موسیقی